ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ہمارے گھر پہ اسیب کے اثرات ہیں اور زیادہ میرے شوہر پہ کیوں کہ ان کے کپڑوں پہ خون کے نشان لگتے ہیں تقریباً دس سال سے ایسا ہو رہا ہے تو ہم نے وہ شروع کر دیئے ہوئے ہیں سورہ بکرا بھی سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں کسی ٹائم زیادہ ہو جاتے ہیں کسی ٹائم کم ہو جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہمارا دشمن کون ہے کیا کوئی ایسی صورت کیا کوئی ایسی آی جن کو پڑھنے سے مقصد ہمارا لڑائی نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم اس انسان سے دور رہے ہیں جو ہمیں اتنا نقصان پہنچا رہا ہے کیونکہ ہمارے گھر بچیاں ہیں ان کے آگے رشتے ہونے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ اثرات آگے نہ چلے جائیں اور جو میرے شوہر ہیں ان کے سر میں درد رہتا ہے اور ان کی کمر میں بھی درد رہتا ہے اور ان کے کپڑوں پہ لگتے ہیں نشان کئی دفعہ ان کا نام لکھا ہوتا ہے اور وہ تھوڑے چرچڑے ہوتے ہیں جس ٹائم ان کو بلڈ کے نشان لگنے سے پہلے ان کی طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے اچھا میرے خیال بعض لوگوں نے تو یہ سوال سنا نہیں ہے جے تو بی بی یہ جو آپ نے فرمایا نا اپنے گھر کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے پہلے تو پڑھائی جس گھر میں دی جاتی ہے نا ان کو چاہیے کہ پہلے یہ ساری دیکھیں پڑھائی اثر کرتی ہے اب ایک جگہ اگر بطی بھی لگا دی جائے اور دوسرا کوئی گمدی چیز بھی ڈال جائے بدبو والی تو وہ توفن بن جاتا ہے صحیح ہے نا ہم گھروں میں قرآن تو پڑھتے ہیں سورہ بکرہ بھی پڑھتے ہیں گھروں میں تصویریں بھی ہیں گھروں میں میوزک بھی چلتا ہے اور آپ یقین جانے یہ میرے مشاہدے میرے تجربے میں آیا کہ میں نے ایک مریض پر ساری رات پڑھائی کی وہ مریضہ تھی وہ کئی سالوں سے مر جاتی تھی مغرب کی نماز کے بعد گردن اس کی پیچھے چلی جاتی تھی اس کی تانگیں پیچھے ہو کر وہ ایک بول تھا بن جاتی تھی ہم ساری رات پڑھائی کرتے تھے ابتائی ایام تھے میرے کام میں اس کام میں آیا تھا تو رمضان آیا تو آپ یقین جانے اس دن میں نے میوزک کے مزرات کو دیکھا وہ جو مراسی آتی ہے نا جگانے کے لیے ہم اس گھر میں ساری رات پڑھائی کر رہے تھے میں میرے تین شاگرت تھے اب وہ نڈھال ہو جاتا تھا وہ جو جن تھا نا جب پڑھائی ہم کرتے ساری رات نہیں نہیں تھے ہم تو جیسے ہی آپ یقین جانے وہ جو جگانے والے ہیں ان تبلے سرنگییں لے کر جو رمضان کو جگاتے ہیں جیسے ہی اس گھر کے آگے آئے یقین جانے اس لڑکی کے اندر وہ جو چیز تھی اس میں اتنی قوت آئی کہ اس نے ہم چاروں کو اٹھا کر مار دیا پیچھے بھینگا یہ اس کے اثرات ہیں اب گھر میں میوزک بھی چلے قرآن بھی پڑھا جائے تو پھر یہ اثر نہیں ہوتا یہ بات آپ کو میں بتا دوں باقی جو ہے آپ نے فرمایا کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارا کوئی دشمن ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تمنہ ننکوروں کے دشمن سامنے آئے اللہ اس کو وہیں ختم کر دے اب میں دشمن بتا دوں ایسے ہی تیری پپی لگ دی ہے اب گئی نا پپی تو گئی گئی نا اب جو پاہمیں ہوگئے بھی نا ٹھیک ہے نا اب یہ کیوں نہیں تمنہ کرتی کہ اللہ ہمیں اس وعبال سے نجات دیتے جس خبیص نے جادو کرنا ہے اس پر تو اللہ کی لعنت آگئی اس نے کرنا ہی کرنا ہے اس کو جادوگار نے جن نے کہنا ہے کہ آج تُو نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کرنی وہ کرے گا ورنہ وہ اس کی بات نہیں مانے گا آج تُو نے پخانا کھانا وہ کھائے گا یہ ایسا ہے آج تھوک چاٹنی ہے تم نے بزار میں جاؤ اتنے بندوں کی تھوک جہاں دیکھو اس کو چاٹو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہوا ہے سارا کچھ ہمیں اس سے کوئی سرکار نہیں کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے اب کسی کا میں بتا دوں آپ کو اللہ نہ کرے میں بتاؤں اگر غیب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر ایسے ہی میرا قیاس جہاں شیطان نے مجھے کہا آپ کے ذہن میں میں بولوں گا کہ بی بی آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے فوری طور پر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ فلان لگتی ہے مجھے اب آپ کا شیطان بتا رہا ہے آپ کو کہ فلان جو تمہاری وہ رشتہ دار ہے نا اس نے یہ کیا ہوا ہے کیونکہ ہمارا قیاس بن گیا اب آگے سے میں نے بھی کہہ دیا کہ تمہاری کو قریبی ہے اب وہ جو آپ کے ساتھ شیطان یہ خبیص یہ کام کر رہا ہے ابھی وہ جو بچی آئی ہی در جو غیب ہو جاتی ہے دیکھا نا آپ نے تو وہ اس کے ساتھ چیز موجود ہے جس کو میں نے مخاطب کیا ابھی یہ بچی ابھی میرے پاس جو آئی ہے اس چیز کو تکلیف ہوئی ہے وہ کہاں گئی ہے وہ لڑکی وہ جو ابھی جہاں وہ دیکھو نا اس کی چیز موجود ہے وہ میری باتیں سن رہی ہیں اسی طرح ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان کو پیدا کیا ہے وہ جب وہ بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے اب آپ سنتے ہیں نا بعض لوگ جب ہزاروں میں دیکھتا ہے مجھے دیکھا مجھے پہلی بار ملا اس نے مجھے سارا کوئی بتا دیا کہ آپ یہ کرتے تھے یہ ہوا آپ کے گھر میں یہ ہوا یہ شیطانیت ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آئے تو آپ کو پتہ چلے یہ کیا ہے اور اس بدبست کے پاس یہ ہے کہ یہ ایسے دیکھتا ہے ہاں ابھی تمہارا نام یہ ہے تم یہ کرتی ہو یہ ہوا تم نے یہ کیا اب بتاؤ میرے ایمان کی کیفیت کہہ رہے گی ٹھیک ہے اب اس سے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے اس فارمولے پر ہم جانا ہے کہ ہم تمنا نہ کریں کہ دشمن ہمارا سامنے آئے ہم اللہ سے یہ دعا کریں اللہ جہاں ہے اس کو ختم کر دے ٹھیک پھر اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس ببال سے نکال اس کا طریقہ ہے دعائیں ہیں اپنے استعفار ہے صدقہ ہے اس لیے سے کریں صدقہ ہم نے تو صدقے کی بھی کسمیں بنا دی ہیں جی یہ چیلوں کو گوشt ڈال دو یہ کبرستان میں پھینک دو اوہ اللہ کے بندوں میرے محلے میں پھوکا مار رہا ہے بندہ اس کو میں دے نہیں رہا تو دریامے میں پھپڑے ڈال رہا ہوں ہیں جی یہ کون سا صدقہ آ گیا صدقے سے علاج کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے کھا نہیں ٹال دیتا نہیں صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے ہم صدقہ کب دیتے ہیں جب بلا چمڑ کے گردن کو دووچ لیتی ہے صدقے سے علاج کرو چاہے ایک آنا دو ایک خجور کی گھٹلی دو یہ صدقہ ہے اور انشاءاللہ نہیں دے سکتے راستے میں کوئی رکاوٹ دور کر دو وہ تمہیں صدقے کا سواب ہے اور صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے اب آپ گھر میں سورہ بکرا پڑی آپ نے جی پڑتے ہیں لگاتے بھی ہیں آپ سنیں آپ نے سورہ بکرا پڑھنی ہے پھر اس کے بعد سورہ صحافات کی پہلی یار آئیتیں پڑھنی ہیں سامنے ایک کھلے موں کا برطن رکھیں ذرا سی آواز سے پڑھنی ہے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں بعض ہوتے جادوگرہ پیر جو ہوتے ہیں لیکن اوپر سے آپ کو کہیں گے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے بی بی گھر میں سورہ بکرا پڑھا کریں لیکن آپ نے کیسے پڑھنی ہے مخرج نہ ہو اب وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ میں تو دینی میں روحانی علاج کرتا ہوں اور میں نے دیکھو قرآن بتایا تمہیں لیکن اس نے اپنا طریقہ بتایا کہ اس کو ہونٹوں میں نہیں ہلانا ایسے پڑھنے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا آپ نے اتنی آواز میں پڑھنی ہے کہ آپ کے کان میں آواز جائے پھر آپ کے اندر سے جو ہوا نکلے گی مخرج ہوگا وہ پھیلتا 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 پورے گھر میں اس کے اثرات جائیں گے پھر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو پھر رحم نہیں کرے گا وہ ہے جی جب پڑھیں گے پھر آپ اس کو سمجھیں گے تو جب ہم پڑھیں پھر اس کو اس پہلے نیت بنانی ہے کہ یہ پانی میں چھڑکنے کے لیے کر رہی ہوں ٹھیک ہے پہلے نیت کرنی ہے کہنا ضروری نہیں ہے اللہ کو پتا ہے میری نیت کا کھولے موں کا برطن لیں ایک بار سورہ بکرا پڑھیں ایک بار سورہ صافات کی گیار آئیتیں پڑھنی اللہ زب تک پانی میں تھوک دیں تین دن ایسا کریں گی تیسرے دن اگر نہیں معاملہ ٹھیک ہوتا آپ کو اشارے ملیں گے خواب آئے گا یا اشارہ ملے گا کہ یہ بند کرو نہ پڑو آپ ان کو اشاروں میں جواب دیں کہ ہم چھڑک دیں گے اس کو تین دن کے بعد پھر اگر نہیں ماجے بندے کے بچے بنتے خبیص تو پھر آپ اس پانی کو گھر میں چھینٹے ماریں آج کال تو جدید دور ہے وہ بوتل لے لیں سپریے والی لوگ کہیں گے کہ یار اے مچھر مار دے پین آپ ان کو چھڑک دیں اپنے گھر میں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا یہ پانی صرف چھڑکنا ہے یا پینہ بھی نہیں یہ چھڑکنا ہے پینے کے لیے تو آپ جب بھی جب بھی پڑیں آپ نے سامنے راکھ لیں وہ دم ہو جائے گا اسلام علیکم اور اس سے خواب آئیں گے آپ کو اشارے ہوں گے پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے پھر بتانا ہے ہمیں